اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وائش آف ساؤت اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک مرید السین ناظرین عید الدہا ہے اور عید قربان تمام عالم اسلام کو پور پاکستان کو مبارک ہو آپ کو پتہ ہے ناظرین کہ ہمارا جو اسلام ہے ابتداء میں بھی قربانی اور انتہا میں بھی قربانی کیونکہ ذلحاج آخری مہینے ہیں اس میں بھی قربانی ہے اور محرم الحرام وہ بھی قربانی ہیں ناظرین عید الازحاء کا دن ہمارے لئے انتہائی اہم ہے جس میں یہ درس دیتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دینا چاہیے جس طرح کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ کو کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ بابا بالکل قربان کریں کیونکہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ناظرین یہ قربانی ہر طرح کی قربانی ہو سکتی ہے یہ بھی قربانی ہیں کہ انسان خود تو ہے بھوکا اور دوسروں کو کھانا کھلے تو اس وقت یہ وقت ہے کہ تمام عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے یہ وقت ہے کہ تمام پاکستانی قوم کو متحد ہونا چاہیے اور ایک ملک کے لئے قربانی پیش کرنی چاہیے اور اپنے وطن کے لئے مال جان سب کچھ قربان کر دینا چاہیے ناظرین یہ وقت ہے وائش صاحب ساؤت دین خرنے والوں کو میں سب کو یہی گزارش کروں گا کہ یہ وقت ہے ہمیں قربانی کرنے کا اور ہمیں اپنے ملک پر قربان ہونے کا اور ہمیں متحد ہونے کا اور عالم اسلام کو متحد ہونا چاہیے پاکستان کو متحد ہونا چاہیے تاکہ ہمارا ملک کرے ترقی اور عوام ہو خوشحال اور اس خوشی کے گھڑے کے موقع پر اور جو جتنے لوگ بھی قربانی کر رہے ہیں وہ دائیں بہن یہ خیال رکھیں کہ کس طرح ہم نے قربانی کرنی ہے اور کس طرح ہم نے غریبوں کو مساوات قیم کرنی ہے اور غریبوں کو دخ سک میں شریف کرنا ہے اور اپنے ہمساہوں کو کس طرح خیال رکھنا ہے اور اپنے ملک کا کس طرح خیال رکھنا ہے یہ بھی ایک قربانی ہے اور یہ بھی ایک قربانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے ایک غلام اپنے ایک ساتھی کو ایک اپنے دوست کو جب گھر مہمان وہ تشریف لاتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ بتی بجھا دیں بلا بجھا دیں یدیہ بجھا دیں تو اندھیرے میں وہ خود ایسے موں خالی چوباتے رہتے ہیں اور وہ کھانا سے ایرو کر کھاتے ہیں تو بارگاہ نبوت میں جب پتا چلتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کیا قربانی ہے یہ بھی قربانی ہے کہ ایک غزوہ کے موقع پر ہزاروں مطلب ہے ایک غزوہ کے موقع پر جو ہمارے کافی جو نبی کے غلام تھے پڑے تھے تو جو پانی لائے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے نہ پلاؤ اس کو پلاؤ اس طرح سارے شہید ہو جاتے ہیں لیکن پانی نہیں پیتے یہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے یہی کہ ہمیں ایک قربانی دینی چاہیے ملک کے لیے قربانی دینی چاہیے اسلام کے لیے اور قربانی دینی چلیے ایک دوسری کے لیے قربان ہونے چاہیے تو ناظرین آپ خوش رہیے خوشیاں بانٹیے اور ایدال لحا کے موقع پر اپنے ہمسائیوں کو خیار رکھئے اپنے رشتہ داروں کو خیار رکھئے اور اپنے دوستوں کو خیار رکھئے اور خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں